بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فیصلہ باد پاڈکاست ٹوڈیو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں وقلہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اس والے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یونگ لائب نجم الدین افکان ویلکم ٹو فیصلہ باد سٹوڈیو بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائیٹ کرنے کا اور فیصلہ باد ٹی وی کا آئی ام گلیڈ ٹو بی ہیر سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے ابتدائی تعرف کے بارے میں بتائیے گا آپ نے قانون کی تعلیم کیسے حاصل کی کہاں سے حاصل کی اور اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیے گا جی میرا نام ہے ایڈوکیٹ نجم الدین اربکان اور آئی ام گریجوئیٹڈ فرام یونیورسٹی آف منیجمنٹ اور ٹیکنالوجی میں نے ایل ایل پی آنرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس کے بعد میں تقریباً پچھلے دو سے تین سال سے لاؤ کی پریکٹس کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی تقریباً دو سال سے لاؤ بائی نجم کے نام سے مختلف لاؤ کے سیریز کی ویڈیوز بنا رہا ہوں جس کے اوپر میں لیگل رائٹس اور ہیومن رائٹس کے اوپر لوگوں کو قانون کے بارے میں اگاہی فرام کر رہا ہوں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ شوق کب سے پیدا ہوا یا یہ قانون کی تعلیم آپ نے حاصل کیوں کی اس طرف آپ کیسے آئے دیکھیں وکلا کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ تقریباً دنیا بھر کے اندر جتنے بھی اہم پوسٹیں آپ سمجھ لیں یا اہم کام جو ہیں وہ وکلا نے ہی سر انجام کیے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر قائد اعظم علی جناہ کے صورت کے اندر وہ بھی ایک ایسے وکیل تھے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کی ایک باقاعدہ جنگ لڑی دیکھیں کہ یہ پاکستان کی جنگ جو ہے وہ بورڈرز کے اوپر یا فوجیوں کے ذریعے یا کسی آرمی کے ذریعے نہیں حاصل کیا گیا پاکستان یہ ایک وکلا کے جدہ جہد تھی ایک باقاعدہ ایک مہم تھی جو وکلا نے شروع کی اسی حوالے سے ستناصر پاکستان کے اندر دنیا بھر کے اندر بھی آپ دیکھیں نینسل منڈیلا صاحب ہیں گانڈی ہیں تو یہ سب لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے شروع سے ہی انسپائر کیا اور جن کو دیکھ کر ہی میں نے وکیل بننے کا فیصلہ کیا اور مور اگر آپ دیکھیں تو اس سٹڈی کے اندر ہی تقریباً آپ اپنی دنیا بھر کے تمام علم کا جو ہے ایک بیسک نالج حاصل کرتے ہیں اور آپ ایک لوجیک انڈ ڈیزننگ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں اس کے بعد آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اس کا ایک وکلا کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایک وکیل کس طرح سے بنتا ہے اس کی ایڈوکیشن میں اس کا کتنا کردار ہوتا ہے کون سے ٹیسٹ اس نے دینے ہوتے ہیں اور وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں دیکھیں یہ مختلف ممالک کا مختلف ڈگریز ہوتی ہیں اس کے اندر اگر ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں تو بیسکلی دو ایسے پروگرام ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو ایلیجیبل کرتے ہیں کہ آپ ایک ایڈوکیٹ بن سکیں تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ فائیف ویرز پروگرام کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں جس کو ایل ایل بی آنرز کہا جاتا ہے جو کہ ایک پاکستانی لاو ڈگری ہے تو اس کے لیے آپ کو انٹر انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک لاو اڈمیشن ٹیسٹ جس کو لیٹ کہا جاتا ہے پہلے آپ کو وہ پاس کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ایٹلیس فیفٹی پرسنٹ کے بعد ہی آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ پبلک یونیورسٹیز میں جائیں یا پھر پرائیوٹ یونیورسٹیز کے اندر اپنی پانچ سالہ تعلیم کو مکمل کریں اور نہ صرف یہ مکمل کرنی ہوتی ہے آپ نے بلکہ اس ڈکری کے ایل ایل بی کے مکمل ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جو کہ لاو گیٹ کہلایا جاتا ہے اس کے بعد ہی آپ کسی بھی جو ہے وہ باہر کے ساتھ ممسلک ہو سکتے ہیں اور بقاعدہ ایز این ایڈوکیٹ پریکٹس کرتے ہیں تو ایک دوسرا طریقہ یہاں پر یہ بھی ہے جو کہ تین سالہ پروگرام ہے جس کو ایکسٹرنل لاو کہا جاتا ہے جس کے اندر آپ پاکستانی لاو کے بجائے پاکستان کے باہر کی کوئی سی ڈگری کو پڑھایا جاتا ہے جس طرح کے لنڈن پروگرام موجود ہیں تو اس کے اندر آپ تین سالہ لاو کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ کینورسٹی آف لنڈن کے ذریعے ایک ایسی ڈگری آسل کرتے ہیں جو دنیا بھر کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے پاکستان کے اندر بھی آپ اس کے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن اس کی کاؤس جو ہے وہ پاکستانی لاو کے مقابلے میں ڈبل اور ٹرپل ہوتی ہے اس لئے کم لوگ اس کو چوز کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے اتنی ریٹیل سے ہمیں ایک طریقہ کار بتایا کہ کیسے ایک وکیل بنا جاتا ہے تو اس کا کیا ایک وکیل جو جو اپنی تعلیم کمل کر لیتا ہے اس نے پریکٹس کرنی ہے تو اس کا ایک کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کتنے عرصے میں میمبرشپ ملتی ہے اور وہ کب تک ہائی کورٹ تک پہنچ سکتا ہے دیکھیں اس کے اندر پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جب سے ہی آپ کو لاؤگ ایٹ کی آپ حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کی ڈگری کی تقریباً سکس منت کی اپرینٹنسیشپ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی بار کا جو ہے وہ آپ ایڈمیشن اس میں لے سکتے ہیں اندرولمنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ تقریباً دو سال جو ہے ایز ای لوور کورٹ ایڈوکیٹ کام کرتے ہیں اور دو سال کے بعد آپ کو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ لائسنس مل جاتا ہے جس کے لئے آپ کو ایک دوبارہ سے انٹرویو دیا جانا پڑتا ہے اپنے پریویس کیسز دکھانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا لائسنس مل جاتا ہے اس کے بعد پھر فردر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً آپ کو آٹھ سال کے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بننے کے لیے آپ کی ریپورٹڈ ججمنٹس ہونا ضروری ہیں تو وہ ذرا اس سے بھی زیادہ لیندھی پروسیس ہے اس کے بعد ہی آپ سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں جی بڑی تیل سے آپ نے بتایا کہ ہائی کورٹ تک کیسے ایک ینگ ایڈوکیٹ کو جانا چاہیے اچھا ادھر میں ایک یا ہم سنتے ہیں وہ لفظ بولتے ہیں لائر ایڈوکیٹ جسٹیز ان میں کیا ایک ڈیفرنس ہے دیکھیں یہ اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ لاغ دیکری کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ پاس ہوتے ہیں مطلب ایک تو ہو گیا کہ اگر آپ نے لاغ دیکری حاصل کر لی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ ایک لائر کہلات ہو سکتے ہیں لیکن آپ کسی بھی عدالت میں جا کے پیش نہیں ہو سکتے اس کے لیے آپ کو ایڈوکیٹی کا یا کسی بھی بار ممبر کا جو ہے انولمنٹ ضروری ہے اور آپ کا لائسنس ہونا ضروری ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر اپنے ریکوائرمنٹس پوری کر کے آپ نے اپنا لائسنس حاصل کرنا ہے اسی کے بعد آپ جو ہے ایزا لائر کے کسی بھی کوڈ کے اندر پیش ہو سکتے ہیں پھر اس کے اندر مختلف پاتھویں ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ بننا نہیں چاہتے وہ صرف لاغ کے ڈگری حاصل کرتے ہیں کسی اور فیلڈ کے اندر جانے کے لیے تو مختلف فیلڈ ہیں جس کو آپ چوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ جج بننا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً اپنے ڈگری کے دو سال کا جو ہے وہ پیریٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ کسی بھی سیبل جائل کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں اسی والے سے اور بھی بہت سارے فیلڈ ہوتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ لائر کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو پروسیکیوٹر کہا جاتا ہے پبلک پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں اور بطور سرکار پیش ہوتے ہیں کرمنل کیسز کے اندر اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ سرکار کی طرف سے ایک وکیل کا پیش ہونا ضروری ہوتا ہے اسی حوالے سے کئی لوگ جو ہیں وہ لیکل کنسرٹنٹس من جاتے ہیں کئی لوگ جو ہیں کوئی پرائیویٹ بزنس بھی لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب آپ لاغی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو آپ کو دنیا بھر کے جو ہے وہ کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو ایونچلی آپ کو ہیلپ فل تو ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا آپ نے ایک ہمیں جامع بتا دیا کہ اس کا سکوپ کیا ہے اور کیسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے تو اب ایک عام فرد ہے اس پہ چھوٹا موٹا اس کا کیس ہے کوئی بی ایز آتی ہے یا بزنس کاروبار سے ریلیونٹ ہے تو وہ ایک اپنا وکیل کیسے کر سکتا ہے اس کی فیسیز کا کیا پروسیجر ہوتا ہے یا اس کا کیا ایک کیس کا سکمتا ہے لیکن یہ بنا انٹرسنگ کوسٹن ہے اکثر لوگ میرے سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یار اب ہم وکیل جو ہے ہم نے چوز کرنا ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح ایک بہتر وکیل چوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا کوئی ایسا ہارڈ ان فاسٹ رول تو نہیں ہے کہ آپ کی یہ چیزیں اپنے ایڈوکیٹ کے اندر دیکھیں لیکن میں اکثر اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو کیونکہ ہر جگہاں پہ ہم لوگ تو نہیں پہنچ سکتے تو کہیں دفعہ پہ ہمیں ریفر کرنا ہوتا ہے تو جو چیز آپ میں دیکھنی چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس بھی وکیل کے پاس آپ پیش جاتے ہیں اس کے پاس سفیشنٹ ٹائم ہو اتنا وہ بیزی یا مصروف نہ ہو کہ وہ ایک تو آپ کی بات ہی نہ سنیں اور وہ آپ کی کیس کی سٹڈی ہی نہ کرے اور آپ کو کہہ جی 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 کہ ٹھیک ہے جی آئیں جی آپ بس فیز دیں اور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں جس طرح آپ گئیں گے کر لیں گے تو یہ ایک بڑا غلط طریقہ ہے اور ہمارے بہت سے وکلا دوس بھی یہ کرتے ہیں لیکن آپ کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو اگلا بندہ جو ہے آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ قائدہ وہ پریکٹسنگ وکیل ہے یا نہیں ہے وہ پریکٹس کرتا ہے وہ روزانہ باہر جاتا بھی ہے یا نہیں ہے جاتا دوسری چیز آپ نے وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ آپ سے کس طرح کر رہے ہیں مطلب وہ آپ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے وہ آپ کی کیس کی اپڈیٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کی کیس کے ٹریو فیکٹس بتا رہا ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں یار کیس جہاں دے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا نہیں ہے کوئی بھی جو ہے وہ وکیل آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ ہنرڈ پرسنٹ ون کریں گے وہ آپ کو ٹریو فیکٹس بتائے گا کہ یار ٹھیک ہے آپ کا جو کیس ہے وہ اچھا ہے آپ جیت جائیں گی ہم لوگ اچھی کوشش کریں گے تو ایک یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ وکیل کی فیس جو ہے وہ کس طرح سے ریٹرمنٹ کی جانی چاہیے تو اس میں بھی کوئی ایسا رول نہیں ہے کئی دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کتنا پے کر سکتی ہے پارٹی کا سٹیٹس کیا ہے پارٹی کا کیس کس نویت کا ہے کیس کے نویت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد اپوزنگ پارٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کیس کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ فیس لیتے ہیں تو وہ کیس تقریباً بیس بیس سال چلتا رہتا ہے تو وہ پھر کافی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر کہ ایک دفعہ کیس لے لیں اور اس کو بیس سال تک آپ نے لڑنا ہے تو پھر آپ نے اس حساب سے اس کی فیس لینی ہوتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ ایک ریزنیبل فیس آپ ضرور پے کریں اور میرا خیال ہے کہ فیس سے زیادہ جو ہے وہ لائر کی کریڈیبلٹی پہ بات کریں اور دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ ینگ لائرز کو اس لیے چوز کرنا چاہیے کیونکہ سفیشن ٹائم کہ وہ آپ کو ٹائم دیں گے آپ کے کیس کو پڑھیں گے اور کئی دفعہ سینئر وکلا کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا کیس پڑھیں تو اس لیے میں لوگوں کو بہت جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ینگ وکیل دیکھیں اس کے اندر آپ کو پوٹینشنل اظر آ رہا ہو تو وہ آپ کے لیے ایک بہتر وکیل بن سکتا ہے چھیک ہے اچھا اس میں ہم ایک چیز اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو وکلا ایک برادری ہے وہ کافی سا ٹرانگ ہے ان کے کبھی ہم سنتے ہیں کہ الیکشن چل رہے ہیں کبھی سنتے ہیں کہ ان کی جو یونینز ہیں وہ کافی سٹرانگلی کام کر رہی ہیں تو آپ ہمیں ایک تو ان کا اپنا سیٹ اپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور ایک یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو وکلا برادری اکثر ہم نیوز میں سنتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کٹھے ہو گئے کہ انہوں نے کہیں ہلا بول دیا یہ جو دنگاف سادید وغیرہ چلتے ہیں ان کی کیا وجہ رہی ہیں اور کیا جو ہاتھ رہی ہیں اور یہ کیسے سارا ایک کام ہوتا ہے اور کیوں یہ اس طرف تک جاتے ہیں کہ ایک جو فرد پورا قانون جانتا ہے اس کے باوجود وہ اس طرح کی سرگرمیوں کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ وہ اکثر لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کہ وکیلوں کے تو الیکشن پورا پورا سال ہی چلتے رہتے ہیں جب دیکھیں انہیں الیکشن ہو رہی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا وہ سمجھ لیتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسٹک بار اور تحصیل بار کے الیکشنز ہوتے ہیں جو کہ اپنے اپنے نمائندے چنتے ہیں پریزیڈنٹ اور سیکرٹری وغیرہ اسی کے بعد جو ہے جو ہائی کورٹ بار ہے جو کہ صوبے بھر سے وہ کلا جو ہیں وہ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری چنتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بار کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے سپریم کورٹ کے جس کے اندر صرف سپریم کورٹ کے وہ کلا ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں پاکستان بھر سے اس کے ساتھ پاکستان کی اس کے اندر دو کونسلز ہیں ایک پروبینشل کونسلز ہوتی ہے جس طرح پنجاب بار ہے اور اسی طریقے سے پھر پاکستان بار ہے جو کہ بار کانسل ہوتی ہیں جو بار کانسل ہیں ان کے ٹینیور تقریباً پانچ سال کا ہوتا ہے اور ان کے ممبر پانچ سال تک جو ہے وہ اپنے خدمات فراہم کرتے ہیں جبکہ جو عام ڈسٹک بارز اور ہائی کورٹ بارز ہیں یہ ایک سال کے لیے جو ہے وہ آتی ہیں تو جو بارز کا رول جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم اس لیے ہوتا ہے اور یونائیٹڈ ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ لاکانونیت بہت زیادہ رہا ہے اور جو اپنا رائٹ کی جو جنگ ہے نا وہ آپ نے اور وہ آپ نے رائٹ اور مائٹ آپ نے لڑنی لڑنی ہے اور وہ کلا جو ہیں وہ اس اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور اس کے لیے پھر کئی دفعہ وہ بلکل غیر قانونی حرکتیں بھی کرتے ہیں جن کو بلکل کنڈیم کیا جانا چاہیے اور میں کئی دفعہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آواز بھی اٹھا چکا ہوں کہ بلا بجا جو ہے ایک خاص طور پر ایک پروٹیسٹ کا بڑا ک کلچر ہے کہ جی روز ہڑتالے کرتی جاتی ہیں لیٹیگنٹس جو ہیں ان کے کیسز آلریڈی پینڈنگ ہیں ہزاروں لاکھوں کیسز جو ہیں وہ کئی سالوں سے پینڈنگ ہے اور اس کے باوجود ہم ہڑتال کر دیتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہمارے سائلین کا ہی ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی بڑی آواز اٹھائی جاتی ہے لیکن یہ ایک ضرورت بھی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بندہ بات سنتا ہی نہیں ہے اس ملکے اندر جی تو جیسے آپ نے بات کی کہ وکلا برادری اکثر ایک تو ان کی جو یونینز ہے کافی سٹرانگ ہے دوسرا وہ ان سارے معاملات میں کٹھا رہتے ہیں تو یہ بتاہیے گا کہ ایک جو ینگ ایڈوکیٹ ہے یا جو سینئر ہے اس کو ایک عام آدمی کی نصفت کیا مرات یا رائٹس اس کی کیا ہیں کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اگر کسی سگنل پر کسی وکلا برادری کے کسی وکیل کو رکا جائے تو وہ اپنا کارڈ دکھاتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن ایک جو عام فرد ہے اس بچارے کو وہ ایک پورا پروسیجر کرنا پڑتا ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور اس میں کیا کوئی ان کو سپیشل رائٹس ملے میں لیکن نہیں سپیشل رائٹس کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جب سے میں وکیل بننا ہوں میں نے کوئی ایسی خود بھی استعمال کوئی سپیشل رائٹس تو نہیں کیے لیکن بہرحال اس کو ایک قانون کا علم ہے کہ اس کو یہ چیز معلوم ہے کہ اگر سڑک کے اوپر ایک پولس والا جو کھڑا ہوئے وہ نہ تو آپ کا چلان کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ بلا وجہ جو ہے وہ آپ کو حراس کر سکتا ہے وہ اپنے پچاس اور سو روئے کے چکر کے اندر آپ کو گھنٹوں وہاں پر ضلیل بھی نہیں کر سکتا تو ظاہری بات ہے جب پولس والے بھی یہ تیری چیز دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو اپنے رائٹس کا پتہ ہے تو وہ برحال ان سے خفا بھی ہوتے ہیں اور ان سے ویسی کتراتے ہیں کہ یار ان کو چھوڑ دو تو باقی جو اتنے لوگ ہیں ان کو ہم لوٹ لیتے ہیں تو وکلا جو ہیں وہ میشہ سٹینڈ لیتے ہیں اس چیز کے اوپر اگر کوئی ان سے بلا وجہ ان کو حراسہ کر رہا ہے تو وہ بقاعدہ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں اور ان کے پیچھے بارز کا سپورٹ کیونکہ موجود ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور اس ملک کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ صرف جو طاقتور ہے اسی کے لیے ساری موجود ہیں اور ورنہ تو پھر سابق وزریعظم ہو تو وہ بھی جیلوں کے اندر سارڈے ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس پاور ختم ہو گئی ہوتی ہے اچھا تو اس میں آپ نے سابق وزریعظم کی بات کی تو اس میں آپ کو ان کا جس کیس میں وہ اس وقت موجود ہے ان کا ایک کیا فیوچر نظر آتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں کوئی ان کے اوپر ایک کیس تو ہے نہیں تو اگر دیکھا جائے تو جو ایک کیس جس کے اندر انہوں نے بیسیکلی ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے وہ تو سسپینڈ ہو گیا اور اس کے اندر اتنی جو ہے وہ قانونی جو ہے شگاہ موجود تھیں کہ وہ سسپینڈ ہو گیا لیکن اس کے باوجود ان کو ویر نہیں نکالا گیا ان کے اوپر ہنڈر سے زیادہ کیسز جو ہے وہ دائر گر کیے تو دیکھیں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ سابق وزریعظم مران خان صاحب کو خود بھی دیکھنا چاہیے تھا ایک تو انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر پولس کے اندر کوئی ایسی ریفارمز نہیں کی کہ جب چاہے جناب کسی بھی شخص کے اندر پاکستان پنجاب کے اندر موجود شخص کے اوپر بلوچستان کے اندر ایف آئی آریں کٹی جا رہی ہیں تو پہلے بھی کٹی گئی ہیں اور امران خان کی حکومت کے دوران انہوں نے خود بہت ساری اپنے مخالفین کے خلاف کٹی تو ان کے اوپر جب انہوں نے اپنے دور کے اندر کوئی ریفارمز نہیں کی پولیس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا گیا تو اب یہ اسی چیز کو بغت رہے ہیں اور جب اپنی باری آئی ہے تو ان کے خلاف جو کہ انفارچونیٹ ہے یہ بالکل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور اس کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کے خلاف کوئی بھی کیس درج ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جانا چاہیے ان سے پوچھے بغیر ان بلائے بغیر ان کو بھی علم بھی نہیں ہے اور ان کے خلاف بلوچستان کے اندر کراچی کے اندر کوئیٹا کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہیں سائفر کیس کے اندر نیا قانون بنا دیا گیا ایک نئی عدالت بنا دی گئی اور اس کے اندر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہیں یہ میں بالکل کانڈیم کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت وقت کو اور جو نئی چیف جیسے صاحب آئے ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر آہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ لیگل ری فارم جو ہیں وہ آہ بہت ضروری ہیں اور ان پر فوراں آہ عمل کروایا جانا چاہیے اچھا آپ نے اس میں سائفر کیس کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں کہ یہ کیا کیس ہے اور اس کا آہ زیادہ سی بات ہے سابق وزیراعظم اس وقت اس کیس کے اندر موجود ہے تو ان کا کیا ایک آہ آہ وہ بیسیکلی اس کے آہ کافی جو ہیں وہ اسپیکٹس ہیں اگر دیکھا جائے تو سائفر جو تھا وہ عمران خان صاحب نے ایک جلسے کے اندر لہر آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ سازش کر رہا ہے کہ میری حکومت کو ختم کر دیا جائے اور حالانکہ ان کی حکومت جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم کی گئی جو کہ بالکل ایک آئینی اور قانونی عمل لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک پلاننگ اور پلانٹنگ ہوئی ہے اور یہ میرے پاس سائفر موجود ہے اور اس سائفر کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ ساری چیز گئی آہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ سائفر اقدام سے غائب ہو گیا ہے اور اس کے کئی سے کانٹنٹس جو ہیں وہ شائع کیا گئے ہیں اور لیکن آہ اس کی صحیح صورتحال کے بارے میں علم نہیں ہے تو ابھی موجود حکومت نے اس کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا ہے اور کہا ہے کہ جو سائفر تھا وہ ایک بڑی حساس معلومات تھی جس کو آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور عمران خان صاحب نے سب کے سامنے لہرہا کے اس کے کانٹنٹس بیان کر کے جو ہے وہ ایک غیر قانونی کام کیا ہے ملک کے جو حساس انفرمیشن ہے اس کو آؤٹ کیا ہے تو میرے خیال میں تو یہ ایک بڑا بے بنیاز سا کیس ہے لیکن بہر حال یہ حکومتوں کا طریقہ ہے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کی سزا دینے کا بلکل تو یہ جو حساس انفرمیشن ہوتی ہے حکومتی آہ اس کو آہ لیگ کرنے کی کیا ایک آہ لیکن جو حساس انفرمیشن کو لیگ آٹ کرنا ہے یہ تو بیسیکلی سٹیٹ کے خلاف جانا ہے اور یہ ایک بلکل بغاوت سمجھ جاتی ہے اور دہشتگردی سمجھی جاتی ہے کسی بھی ملک کے اندر جس کی سزا جو ہے وہ سزائے موتا کو ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے ملک کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے آپ آہ لیکن اس کے مختلف صورتحال ہیں کہ وہ کس حد تک آہ ساتھ تھے کس حد تک نہیں تھے ایسی کیا انفرمیشن کے اندر موجود تھی اور کیا واقعی اس شخص نے اس کو آؤٹ کیا ہے یا نہیں کیا آہ بہرحال یہ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ایک سنگین ترین جورم ہے اچھا آہ پاکستان کا جو ایک عدالتی انظام ہے وہ ملک پوری دنیا کے جو جتنے مالک ہیں ان پہ ایک آخری نمبر پر پایا جاتا ہے آخری نمبر اس میں سے پایا جاتا ہے تو اس کا کیا عدالتی انظام میں کوئی آہ غلطیاں ہیں پچیتگیاں ایسی ہیں کہ وہ نئی سارٹ آٹ ہو رہی ہیں انصاف نہیں مل پا رہا لوگوں کو لیکن انصاف کے نمبر پہ وہ آخری نمبروں میں ہیں تو اس میں ایسی کیا کیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ججیز ہیں ہمارے جو یہ سارے آہ چیف جشش ہیں یا بکیہ جشش ہیں ان کو بہت زیادہ مرات ملی ملتی ہیں ان پر بہت زیادہ انویسمنٹ زائد سی بات ہے ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک آخری نمبروں پر پائے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھیں گے کیا عدالتی نظام ہے اور اس میں کیا پچیپ گیاں ہیں جن کو سارٹ ہونا چاہیے مانگال عدالتی نظام ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور نسلوں کی نسلیں جو ہیں دادا اگر کیس کرتا ہے تو اس کے پورتے رک جا گئے وہ کیس جو ہے وہ فائنل سٹیجز کے اوپر پوائنٹ آئے جو کہ پچیس پچیس تیس سال جو ہیں لوگ لیٹیگیشن کرتے ہیں پھر اس کی کاؤس بہت زیادہ پڑتی ہے کہ روزانہ وکیل کرنا پڑا ہے روزانہ اپیل ہے تو اس کے اندر ایک مسئلہ تو سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپیل کا رائٹ بہت زیادہ دیا گیا ہے مطلب کہ آپ پہلے سیبل کوڈ میں جاتے ہیں پھر آپ سیشن کوڈ میں جاتے ہیں پھر آپ ہائی کوڈ میں جائیں گے پھر آپ سپریم کوڈ میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کوڈ پھر آپ کوئی بارہ کہے گی کہ جی جائیں جی آپ دوبارہ ٹرائل کوڈ میں چلے جائیں سیبل کوڈ میں چلے جائیں تو آپ پھر سے دوبارہ کیس سارا لڑکی جائیں تو یہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو لیگل ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک تو یہ اپیل کا رائٹ بہت کم سے کم کر دیا جائے اب خاص طور پر فیملی کیسز کے اندر یا ایسے چھوٹے موٹے کیسز کے اندر کہ اب طلاق اور خلا کے کیسز جو ہیں وہ سپریم کوٹ آف پاکستان تک جا رہے ہیں اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بیٹھ کر یہ سن رہا ہے کہ یار میں اس نے میری خلا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ اس کا کام نہیں ہے بیسیکلی ان کا کام اتنا امپورٹنٹ کیسز سننا ہے اور اس کے بجائے وہ ایسے کیسز کو سن رہے ہوتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے اپیل کا رائٹ ہی ختم کرتی جانا چاہیے بہت لیمیٹڈ رائٹ کر دیا جانا چاہیے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسری بات آپ نے کی کہ ججز کو مراد دی جاتی ہیں میں اس کے اوپر اکثر جو ہے وہ بالکل اس کو کانٹیسٹ نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ مراد اگر ملتی ہیں ججز کو تو رائٹ فولی ملتی ہیں ٹھیک ہے اگر میں سمتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے دس لاکھ بھی تنخواہ ہے تو اس کے پاس اتنی نولیج ہے اس کے پاس اتنا ورک سفیریس ہے دہ دہ سال کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز بنتے ہیں اور اگر آپ ادھر دیکھیں تو شاید ایک وکیل ایک دن کا ایک کیس کئی دس لاکھ روپیہ لے رہا ہوگا اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ مہینے کے دس لاکھ روپیہ لے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مزید پیسے جو ہیں وہ انویسمنٹ ہونے چاہیے مزید آہ جو ہیں وہ رائٹ سیول کوٹس اور ڈسٹک کوٹس کی ججز کو ملنا چاہیے پروٹیکشن ملنی چاہیے سویل کوٹ کے ججز کے اوپر وہ قلعہ حملے کر دیتے ہیں عام لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر حملے کر دیتے ہیں تو جب ایک جج اپنے آپ کو بھی فیل سیف نہیں سیف فیل نہیں کر رہا تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو عدالتوں کے اوپر ابھی مزید انویسمنٹ کی ضرورت ہے ججز کی شورٹیجز ہے ہزاروں ججز کی شورٹیجز ہے جو ابھی تک پوائنٹ ہی نہیں ہوئے فوراں سے پہلے ان کو پوائنٹ کرنا چاہیے اور تاکہ یہ جو کیس جلدی سے جلدی جب تک ختم نہیں ہوگے تب تک انصاف نہیں ملے گا ٹھیک ہے اچھا اس وقت ہمارا پروگرام بھی جاری ہے تو اس طرح جو چیف جسٹس ہے اور جو ہمارا سپریم کورٹ ہے اس میں لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیسا ایکشن ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان آتا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی کوئی بھی پروسیڈنگ جو ہیں وہ لائیو چل رہی ہیں اور جیسے کہ آج فائزیسہ صاحب نے آتے ہوئے سب سے پہلے اعلان اسی چیز کا کر دیا تھا کہ میں جو ہے یہ سپریم کورٹ کا پریکٹریس پروسیڈر بیل جو ہے اس کو سنوں گا اور اس کے اوپر جل سے جل فیصلہ سنایا جائے گا اور لائیو پروسیڈنگ اس لیے ہوں گی تاکہ سارے آہ دنیا کو سارے پاکستان کو علم ہو کہ آخر سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر بحث ہوتی کیا ہے مطلب کہ آپ اور میں جو ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر پتہ نہیں کیا بحث ہوئی ہے کہیں طرف اپنے کیسز کے اندر بھی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یار جج نے فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا یا وہاں پر آپ کا وکیل پیش بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ بہت خوش آئند ہے اور ایون ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ بھی جو ہیں وہ لائیو چلنی چاہیے اور یہ دنیا بار کے اندر ہو رہا ہے امریکن کورٹس بھی اپنے آپ کو لائیو کر رہی ہیں ایون آپ اگر دیکھیں تو انڈین ہائی کورٹس ہیں اب انہوں نے اپنی لائیو شروع کر دیا تو یہ بڑا خوش آئند ہے اس سے مزید بڑے گی لوگوں کو پتا چلے گا کہ واقعی اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے اور اگر ڈیٹ پڑ رہی ہیں تو وہ کس وجہ سے پڑ رہی ہیں کیا وہ جج کا قصور ہے کیل کا قصور ہے کس کا قصور ہے تو یہ بہت ایک اچھی ڈیویلمنٹ ہے میرے شعال میں اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آہ کیا یہ سیشن کورٹ تک آنی چاہیے لائیو آہ پروسیڈنگ لیکن میرا خیال سیول اور سیشن تو ایک مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹرائل کوٹس ہوتی ہیں وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آہ مشکل ہوتی ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں لے کر آنا تو آہ اور خاص طور پر ڈیسٹے کوٹس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ججر صاحبان آہ تو اپنی سیٹ پر بیٹھے بھی نہیں ہوتے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اگر لائیو ہو گیا تو کم از کم چلے یہ تو اچھیا ہوگا کہ ان کو اپنی سیٹ پر بیٹھنا پڑے گا تو لیکن میرا خیال ہے اگر وہ ابھی تھوڑا دور ہے لیکن امریکہ کے اندر ہو رہا ہے ٹرائل کوٹس بھی ہو رہی ہیں جو اپنا لائیو پروسیڈنگ سنا رہی ہیں آہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے آہ لیکن میرا خیال ہے ابھی یہ چیز ممکن نہیں ہوگی اگر ہم ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں ہی کر لیں تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس میں اب ہمارا ایک تو ہم جانا چاہیں گے کہ یہ ججز اور چیف جسٹس فیرہ کی تقرری ہوتی ہے اس کا ایک کیا پروسیڈر ہوتا ہے کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اب وہ بن گیا ججز آج نہیں ہے یہاں چینج ہو گیا ہے اور چیز جسٹس آپ ظاہر سے بات ہے بھی آج ہی آہ ان کا فرسٹ ہے تو اس حوالے سے آپ تھوڑا ان کا پروسیڈر دیکھیں کہ سیول ججز اور ڈسٹرک ججز کا تھوڑا طریقہ کار مختلف ہے اور ہی طریقے سے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے ججز کی تقرری کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے اگر ہم لوگر کوٹس میں دیکھیں آہ جو سیول ججز ہیں وہ آہ کوئی بھی آہ وکیل جو ہے آہ جس کے پاس لوگی ڈگری ہے وہ دو سال کے بعد آہ سیول ججز کے آہ مجسٹریٹ کے پیپرز دے کر آہ لگ سکتے ہیں ان کا ایک بغیدہ میریٹ ہوتا ہے اس کے بعد آہ وہ لوگ کو پائنٹ ہوتے ہیں آہ ڈسٹک ججز کے لیے جو ہے آہ وہ ایک لیدہ سے امتحانات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آہ وکالہ تقریباً آٹھ سے دس سال کی پریکٹس کے بعد آہ پیش ہوتے ہیں اور وہ بھی آہ ریٹن ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ آہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے لیکن اب آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک آہ جوڈیشل کمیشنز موجود ہیں آہ جو آہ ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کرتے ہیں دس سال سے زیادہ کی پریکٹس ہونا آپ کی ضروری ہوتی ہے اور اس کے بعد ابرال آہ اچھے وکالہ کو دیکھا جاتا ہے ان کے انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں ان کے بعد ان کو آہ پوائنٹ کر دیا جاتا ہے پہلے ایڈھاک بیسز کے اوپر تین سے پانچ سال کے لیے اور اس کے بعد ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے اور اسی طرح سے سپریم کورٹ آہ پاکستان میں بھی آہ جوڈیشل کمیشن موجود ہے آہ جو اس سارے پروسیس کو دیکھتا ہے اس طرح سے جوڈیشل کمیشن آہ پاکستان ہے آہ جو دیکھتا ہے کہ یہ سارے پروسیجرز کس طرح چل رہی ہیں اگر کسی جج کے حلاق کوئی کیس آتا ہے تو وہ پھر آہ جوڈیشل کمیشن آہ پاکستان کے باس آتا ہے اور وہ اس کے اوپر آہ آہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جسے کازی فیزاز تھا کہ اخلاق بھی ریفرنس آیا اور آہ وہ بھی ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن آہ پاکستان کے اندر گیا اور جسے کازی فاجزہ نے تب بھی بہت کہا کہ اس کو لائیو چلائے جائے تاکہ پتہ چلے سارے دنیا کو کی ریفرنس کیا ہے تو آہ یہ ایک مکمل طریقہ کار ہے اور اس کے علاوہ جو آہ ججز کی ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے لئے یہ لہذا سے ایک آہ ڈیویشن موجود ہے آہ جو ان کی ٹرانسفر کرتی ہے اور آہ مختلف امور کو سن انجام دیتی ہے اچھا تو آہ اچھا تو آپ اس وقت موجود ہیں پریکٹس کر رہے ہیں فیلڈ کے اندر موجود ہیں آہ تو ظاہر سے باتہ آپ کا ایکسپیرینس ہوگا آپ اپنے کچھ کیوں گے ان کا پروسیڈنگ کی ہوگی اور سارے اس میں حصہ لیا ہوگا تو سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کا جو ایک سب سے پہلا کیس تھا ظاہر سے بات ہے وہ ایک جو فرسٹ ایکسپیرینس ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے تو کچھ آپ اس سوالے سے ہمیں بتائیے اور ساتھ کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی یادگار کوئی ایسا کیس ہے جو آپ سمیتے ہوں کہ ادھر ہم آہ آپ ڈسکلوز کر سکتے ہے تو وہ بتائیے گا دیکھیں جو پہلا میرا کیس تھا وہ تو بڑے ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایک چولی جب میں بھی لاہ کے اندر میں ایڈمیشن لیا بھی نہیں تھا اور شاید لاہ میں ایڈمیشن لینے کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک کار سنیچنگ ہوئی تھی میرے ساتھ جس کے اندر مجھے دو گولیاں لگی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے بھی عدادت میں آ جانا شروع کیا اور پولیس وغیرہ کے سٹرکچر کو دیکھا تو تب میں نے اسی ساتھی چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنا ایڈمیشن لیا لاہ کے اندر اور میں نے اپنا کیس جو ہے وہ خود بھی ساتھ ساتھ دیکھنا شروع کر دیا تو انٹرسٹنگلی میرا جو پہلا کیس تھا وہ بھی میں نے میرا اپنا پرسنل کیس وہی تھا جس کے اندر مجھے کار سنیچنگ ہوئی تھی اور وہ جو ڈکیت جو تھے وہ باز میں پکڑے گئے ان کا ٹرائل شروع ہو گیا اور ان کی بیل پٹیشن تھی جو کہ نیچے سے پہلے خارج ہوئی اور پھر ہائی کوڑ کے اندر لگی ہوئی تھی اور وہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو تھا وہ کیس ان کی زمانت ہونے والا تھا اور بڑا کنٹیسٹڈ کیس تھا تو اس کے اندر میں خود تب میں وکیل بنا بھی نہیں تھا ایکچولی اور میری انٹرنشپ چل رہی تھی ہائی کوڑ کے اندر میں خود جس سے صاحب کے پاس پیش ہو گیا اور میں نے جس سے صاحب سے بلکہ ریکویسٹ کی کہ سر میں ابھی وکیل نہیں ہوں لیکن یہ میرا ایک پرسنل کیس ہے اور میں خود لاو سٹوڈنٹ ہوں تو اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو پھر میں آپ کیس کے اندر بحث کروں گا تو ہی وز کائنڈ اناف اور انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا کہا جی جی آپ بتائیں اور کیا آپ کا ساتھ ہوا تو میں جس سے آپ کو مکمل کیس کے فیکٹس بتائے کہ جی میں سے کار سنیچنگ کی گئے مجھے پر سیدھے فائر کیے گئے اور یہ ایک سیریس سزار نہیں ہیں تو جس سے صاحب ویری کائنڈ اناف اور میں نے وہ کیس جو ہے وہ وین کیا اور ان کی زمانہ جو تھی وہ ڈیس مس کروائی اور اس کے بعد جو ہے ان کو بقاعدہ سزا دلوائی بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈکیٹی کا میرا کوئی آہ واں آف دا فیو کیسز ہوگا کہ جو بقاعدہ فول اینڈ ہوا جس کے اندر بقاعدہ ڈکیٹوں کو سزا ملی اور کیونکہ نائنٹی پرسنٹ آف ڈکیٹی کی کیسز کے اندر کسی بھی ڈکیٹ کو سزا نہیں ملتی سزا نہیں ملتی جو ہے وہ دو سے تین سال کے بعد وہ پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں یہاں جو پارٹی ہے وہ اپیر ہی نہیں ہوتی اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے الحمدللہ یہ ایک میرا اور اس کے علاوہ ایک دو کیسز ایسے ہیں جو بڑے میرا خیال ہے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے ایک اس کے اندر جو تھا وہ میں نے دیکھا کہ ایک ہمارا کیس تھا جس کے اندر ایک بڑا باپ جو تھا وہ اپنے باپ کے بچوں کے خلاف اس نے کیس کر رکھا تھا کہ جی مجھے مہانہ خرچہ ہی نہیں دیتے مجھے گھر سے نکال دیا ہوا ہے میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور اس کے لیے ہم لوگ نے پیٹیشن دائر کی اور پھر عدالت کی جانب سے اس کو بقیدہ خرچہ دلوا کے دیا اور جس صاحب ایون پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر کہ باپ کو اپنے روز مرا کے اخراجات کے لیے اپنے بچوں کے سامنے بھی مانگنی پڑ رہی ہے تو ایسے کیسز اکثر دیکھ جاتے ہیں اچھا آپ اس فیلڈز ہیں آپ قانون سارا جانتے ہیں تو اس میں آپ کو سوسائٹی کے جو سارے ڈارٹ سائٹز ہیں ساری نظر آتی ہوں گی تو اس حوالے سے ایک اوورال آپ کا ایک اپنی کیا اپینین بیلڈ ہو رہی ہے سوسائٹی کے لیے اور آپ کا اپنے ایکسپیرینس کیسا لگ رہا ہے آپ کہیں کسی موقع پر یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ خود فیڈ اپ ہو جائیں آپ سمجھ لیں کہ یہ روزانہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور کئی دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ عدالتی نظام اتنا لمبا ہے اور اتنے ٹائم لگتا ہے غریب انسان کے لیے انصاف لیتے ہوئے بلکہ کچھ دن پہلے ہی میرے ساتھ ہوا کہ غریب کلفی والے کا کیس تھا اس کے اندر میں شہادت کرنے کے لیے تقریباً شہادت تک پہنچنے کے لیے ایک سال لگ گیا اور اب آپ دیکھیں کہ جج صاحب بھی موجود ہیں میں بھی موجود ہوں ملزمان موجود ہیں ملزمان کے وکیل موجود ہیں لیکن سب کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ صرف اس وجہ سے شہادت وہاں پہ نہیں ہو رہی کہ جو ہمارے وہاں پہ صاحب بادر سٹینو صاحب ہیں وہ تشریف ہی نہیں لے گیا ہے وہ چھٹی کے اوپر ہیں تو مطلب اتنا ایک سسٹم ہے کہ جج صاحب آئے ہوئے ہیں ہم سارے لوگ اپنا قیمتی موجود ہیں لیکن جو ایک ٹائپسٹ ہے تو وہ موجود نہیں ہے تو کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ پھر ایک ہفتے دو ہفتے کی ڈیٹ پڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں جس بیٹے کا غریب باپ جو ہے اکلفی بیجتے ہوئے قتل ہو گیا ہے وہ بیچارہ کیا سوچے گا وہ یہی کرے گا کہ یار میں خود ہی بدلہ لے لوں گا یہاں پہ وہ کہے گا یار میں چھوڑتا ہی ہوں میرے سے یہ کام نہیں ہوتا تو اس حوالے سے بہت سارے جو ہیں وہ مشکل مرحلات آتے ہیں لیکن یہ ہماری جواب بھی ہے اور ہمارا کام ہے کہ روزانہ اپنی کوشش کیے جانا باقی ریزلٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے اوپر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آورال آج کی ایک جو ڈسکشن نہ کر کے بڑا اچھا لگا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا تھا اور آپ کیے تھرو ہمیں پتا لگا ہماری آڈیونس کو پتا لگے گا تو اس میں میں ایک آہ آپ سے اگزارش کروں گا کہ آپ کوئی آڈیونس کے لیے کوئی ایک ایسا میسیج کے آہ بکلا کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے ان کو کیسے ہائر کرنا چاہیے یہاں کوئی مختصر اگر آپ بات کرنا چاہیے دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ میں آہ اکثر انسان جو ہے آہ سارے سیٹیزن آف پاکستان جو ہیں وہ شروع کر دیں گے اپنے حق کے لیے لڑنا شروع کر دیں گے اور آہ چھوٹے چھوٹی بات کے اوپر جو ہے آہ وہ سیٹل کرنے کی بجائے آہ چھوڑ دینے کی بجائے جو ہے اپنا حق مانگنے کی کوشش کرنے کے لڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم سب لوگ آپ لوگ کا جو ہے ساتھ بھی دیں گے ہم لوگ موجود ہیں ہم لوگ جو ہیں کئی سارے میں نے بھی فری کیسز کی ہیں صرف اس لیے کہ یار لوگوں کو انصاف ملنا ضروری ہے لیکن لوگ خود جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں آہ لیکن جب تک آپ لوگ خود لڑنا شروع نہیں کریں گے آہ پاکستان کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ آہ خطرے میں رہے گا تو آہ حمد کریں اور آہ ایک امید کی فضا قائم رکھیں اور آہ اپنے حقوق کی جنگ ہمیشہ جائے ہی رکھیں جی آہ جی بالکل ناظرین آہ پاکستان کا وجود خطرے میں آلے گا اگر آپ اپنے رائٹس کے لیے نہیں اٹھتے آواز نہیں بلند کرتے سٹرونگ نہیں رہتے تو یہ کہنا ہے آج کے ہمارے گیسٹ کا اور انشاء اللہ ہم کسی اور کسی نئے مہمان کے ساتھ اگلی اپسوڈ میں موجود ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ